ہندوستار کے سیر اکلیسی آدھو یا تا جندہ بہت ملائب کے لال اکلیسی آدھو نوجوانوں کے نیتا اکلیسی آدھو پپر سیر اکلیسی آدھو سیرہ ہند اکلیسی آدھو سیرہ پپر اکلیسی آدھو پپر سیر اکلیسی آدھو کس کا چلوہ قائم ہے منچ پر ہمارے ساتھ بینٹ آئیے بینٹ آئیے سماجبادی پارٹی کے سبی ہمارے نیتا گرد بہو جن سماجبادی کے سبی نیتا اور اس چنانوی جنسوا میں اوپستیت ہمارے سبی کسان بھائی اوپستیت سبی نوجوان ساتھی پتکار ساتھیوں میں سب سے پہلے پول پول لوگ سبا کے سبی ہمارے آدھنے کسان نوجوان ساتھیوں کو ماتا و بینوں کو بہت بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں اس چنانوی جنسوا کو سفل بنانے کے لئے جس میدان میں ہم اور آپ لوگ اکھٹے ہوئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اتنی گرمی میں اور سیدھی آسمان سے سورج پڑھ رہا ہے پندال کے بعد دائیں اور بائیں تھوڑا سا ہے میدان بلکل کھلا آسمان میں ہے لیکن اس کے بابجود بھی جوش اور سا کم نہیں ہو رہا ہے اور پھولپور کی جنتہ اور علاوہ آدھ اور آس پاس کے لوگوں کا میں کیسے دھنیوات دوں کیسے دھنیوات دوں شبد نہیں ہے ہمیں یاد ہے جب اپچنا ہو رہا تھا جب اپچنا ہو تھا یہاں کی پھولپور کی جنتہ نے سماجوادی پارٹی اور بہوزن سماج پارٹی کا سمان بڑھانے کا کام کیا اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جو جیت آپ نے دلائی پھولپور لوگ سوا کی سپا اور بسپا کے ایک نیتہ کر کرتا ہو جنتہ اور یہی نوجوان ساتھیوں نے جو جیت دلائی اسی کا پرنام ہے کہ آج اس مہاں گڑبندن سے بڑے بڑے لوگ گھبرا رہے ہیں یہ پھولپور کی جنتہ کو پدھائی دیں گے اور گورپور کی جنتہ کو آپ لوگوں نے اس گڑبندن کی نیو کو مجبوط کیا ہے اور جب نیو مجبوط ہو تو کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا بتاؤ ہمارے ساتھیوں بھاج پا کی بھاشا بدل گئی کہ نہیں بدل گئی ابھی تو ابھی تو سفولپور کے لیہوں نے بوڑ نہیں ڈالا ہے یہ بھاسا پیزے ہی بدل گئی ہے جو ہمیں کہتے تھے کہ ہمارا گڑبندن والے بلڈ پیشر چیک کریں ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں سفولپور کا بوڑ پڑھنے سے پہلے اپنا بلڈ پیشر کرالو بلڈ پیشر نبھا لو یہ چھٹما چرن ہے یہ چھٹما چرن ہے یہ چھٹما چرن ہے اور اسی چرن میں آجم گڑھ میں بھی بوڑ پڑھنے جا رہا ہے ہم بھی چناؤ میدان میں اسی چناؤ والے چرن میں ہیں آپ نے سنا ہوگا پرزان منتی جی کا بھاشا انہوں کو جانے کیا ہو گیا ان کو انہیں کیا ہو گیا پتہ نہیں لگ رہا کبھی کہتے تھے کبھی کہتے تھے کہ چالیس چالیس سینٹیں بانٹنے والے کیسے دلی میں سرکار بنائیں گے اور اب کہہ رہے ہیں کہ سپاہ بسپاہ الگ لگ ہو جائیں گے کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے پتہ نہیں لگ رہا ہے ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سائیکل اور ہاتھی کا نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے یہ آپ کی باتوں سے نہیں ٹوٹے گا جو ہر منچ پر بھاشا بدل جاتی ہے مدہ بدل جاتا ہے بتاؤ پردان منتی جی کا ہر سوا میں بھاشا بدل جاتا ہے مدہ بدل لیتے ہیں اور اس بات جنتاں نے سیہ کیا ہے کہ دیش کا پردان منتری بدل لیں گے ویسے تو پردان منتری کو لوگ پرچار منتری بھی بولتے ہیں جنہوں نے کام کم کیا پرچار زیادہ کیا یہ جو پرچار منتری ہیں ابھی جب میں نے یہ اپنے نوجوان ساتھی جو پارٹی کا کار کرتا جب اسے میں نے منچ پر بلوایا اور میں نے منچ پر پوچھا اس سے کہ بتاؤ کیا پڑھائی کر رہے ہو یہ نوجوان بی ایسی کر رہا ہے بی ایسی اور اگر بی ایسی کرنے والے نوجوان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ وہ لال اور نیلا پتا سکتا ہے تو سوچو جنتا کیسے من بنا کر کے بیٹھی ہوگی اور میں اپنے بی ایسی والے نوجوان کو دیکھ کر کے کہہ سکتا ہوں اور یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے جو تھوڑا بہت گڑھت کو سمجھتے ہوں گے اور تھوڑا بہت فیزکس کو سمجھتے ہوں گے بتکار ساتھیوں کو نہیں سمجھانا وہ اپنے آپ سمجھ لیں گے یہ جو دیش کے پردان منتری ہیں یہ 180 ڈگری والے پردان منتری ہیں 180 ڈگری والے پردان منتری میں اس لیے بولا ہوں کہ جو بولتے ہیں اس کا اُلٹا کام کرتے ہیں یہ 180 ڈگری والے پردان منتری ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اچھے دن لائیں گے بتاؤا سب کے برے دن آگئے دیش کے پردان منتری نے کہا کہ ہم نوجوانوں کو کروڑوں کروڑوں نوکری دے دیں گے ہر سال اور ہمارے 180 ڈگری والے پردان منتری نے نوڈ بندی اور جیسٹی لاغو کر کر کے کروڑوں نوجوانوں کی نوکری چھن لی ہمارے بی جے پی کے لوگوں نے کہا کہ ہم سوڈیسی اپنا لیں گے میکن ہنڈیا اپنایں گے لیکن 180 ڈگری والوں نے سب کو چین سے مگا کر کے ہمارے بجار کو برباد کر دیا میکن انڈیا کا نعرہ بھول گئے دیجیٹل انڈیا کا نعرہ بھول گئے سٹینڈ اپ انڈیا بھول گئے یہ جو سٹینڈ اپ انڈیا اور سکل انڈیا مدرہ ایکاؤنٹ یا وہ جنڈھن ایکاؤنٹ مدرہ ایجنا سے لاغ سب بھول گئے بتائیں بھول گئے کہ نہیں بھول گئے اپنی ہی اپنے ہی گھوشنا پت کو بھول گئے جو وعدہ کیا تھا ہمارے کسانوں سے ہمارے کسانوں سے وعدہ کی آتا کی ہے لاغت کا ہم دیر گناہ منافع دے دیں گے لیکن ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں ہمیں اگر گائے بھینس والا بولا ہے تو گائے بھینس سے دودھ سے ہم کاروبار کر لیں گے دودھ و گھی سے کام چلا لیں گے ہمارا کام چل جائے گا لیکن اگر سمبیدان نہ ہوتا تو بتاؤ بابا مکہ منتری آپ کیا کر رہے ہوتے اور ہم تو چلا لیتے اپنا کام دودھ دہی سے لیکن بابا مکہ منتری جی کو مٹھ میں جا کے گھنٹا بجانا پڑتا ارے ہماری لڑائی پردان منتری سے تھوڑی ہے ٹوٹی والی یہ جو پردان منتری جی بھی کہنے لگیں ٹوٹی ٹوٹی یہ جھگڑا تو ہمارا بابا مکہ منتری جی کا ہے اور ہم نے بھی تیہ کیا ہے کہ اگر سماج وادیوں کو ہمیں اور آپ کو اپمانت کر رہے ہیں اس طریقے سے بتاؤ ہم نے لیپ ٹوپ بانٹے کے نہیں بانٹے یہ بابا مکہ منتری کہتے تھے ہم بھیدواب کرتے ہیں بانٹنے میں بانٹ کے دکھا دیا اور جہاں بھی لیپ ٹوپ ہوگا آج بھی چلا ہوگا اور آج بھی اون کرتے ہوگے تو نیتا جی اور ہماری ہی تصویر دکھائی دیتی ہوگی اور وادہ تو بابا مکہ منتری جی نے بھی کیا تھا لیکن انہوں نے نہیں پانٹا انہوں نے اس لیے نہیں پانٹا کیونکہ ہمارے بابا مکہ منتری لیپ ٹوپ چلانا ہی نہیں جانتے جو چلانا نہیں جانتا وہ کیا کمپیٹر بانٹے گا بتاؤ ہمارے بابا مکہ منتری اس لیے ہم آپ سے نبیدن کرنے آئے ہیں اس لیے ہم آپ سے نبیدن کرنے آئے ہیں کہ جو انہوں نے ٹوٹی ٹوٹی والی جھوٹا پرچار کیا ہے سرکار بنے گی اور ہم بھی وہی ادھکاری بھیجیں گے ویسے تو پریس کے لوگ کبھی جلدی نہیں اٹھ پاتے ہیں کیونکہ یہ راتور دیر تک کام کرتے ہیں لیکن لگنوں میں پتا نہیں آٹھ بجے کیسے جگ گئے تھے اسی طرح سے پھر جگائیں گے آپ کو ایک بار آٹھ بجے اور وہیں پر بھیجیں گے اور تب تک آپ لوگ باہر مند نکلنا جب تک وہاں سے چلم نہ مل جائے اور خیر آپ کے بغل میں کمب ہوتا ہے آپ جانتے ہو چلم میں کیا بھرا جاتا ہے جانور بھی دکھی ہے ان کی سرکار میں ابھی ہر دوئی میں ایک سانڈ مکمندی جی سے ملنے پہنچ گیا سرچہ گھیرہ توڑ کر کے وہ اپنی شکایت کرنے پہنچا تھا لیکن کسی کو چھوٹ تو نہیں لگی آرے آم کی ڈالی پہ زیادہ بیٹھ جاؤ گئے تو ٹوٹی جائے گا آم کا پیڑ بڑا ہلکا ہوتا ہے اے جڑا چیک کرو چھوٹ تو نہیں لگی کسی کو ابھی تو آم پکے نہیں ہیں اس لیے ساتھیوں جانور بھی دکھی ہیں ان کی سرکار میں سانڈ پہنچ گیا تھا بتایا ہر دوئی میں شکایت کرنے مکمندی جی سے نہیں مل پایا بھئی دوسرے سانڈ آگے ہمارے کننوج میں پہنچ گئے ہیلی پیٹ پہ پولیس اور ہوم گارڈ بہت بھگاتی رہی نہیں بھگا پائے سانڈ نے اپنے ایسا سفنگ لگایا کہ پولیس والے باؤنڈری کے باہر دکھائی دے گئے اس کے بعد ایمبولنس لگائی نہیں روک پائے سانڈ کو فائر بیگیر لگائی نہیں روک پائے اور جب پتا بتایا کہ سانڈ کو کسارہ کر دیا کہ یہ گلت ہیلی پیٹ پہ آگئے تو اپنے افثان تو کر کے چلا گیا بتاؤ کیسی استطیق ہے ہمیں نہیں پتا الہاوہ آدمے اور فول پر میں لیکن لخنوں کی ذات دانی میں سانڈ کی وجہ سے اور سانڈ نے گیارہ لوگوں کی جان لے لی نہ جانے کتنے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں گونڈا میں بھی جان گئی ہے سانڈ تھے جانوروں کے سڑکوں پہ گھومنے یہ تو سمار سٹی بننا تھا اسمار سٹی نہیں بنا اور بتاؤ ہمیں پولیس کے لوگ سمجھا دو اور کانون کے لوگ بیٹھے ہوں گے بڑا کانون پڑے لوگ ہوں گے اگر سانڈ کی وجہ سے جان چلی جائے تو بتاؤ ایف آئی آر کس پہ لکھی جائے گی ہمیں بتاؤ آپ لخنوں رازانی میں سمار سٹی میں پتکار ساتھیوں گیارہ لوگوں کی جان جا چکی ہے کس پہ لکھائیں ایف آئی آر اور ایف آئی آر اگر لکھانی ہو تو سرکار اور بابا مخمتی اخلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے یہی ذمہ دار ہیں اور اب ہمیں کہہ رہے ہیں پرتابگر میں آئے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بہجر سماج پارٹی کو دھوکہ دے رہے ہیں کیسے گھبرا گئے ہیں پرنان منتی جی کہہ رہے ہیں کہ ہم بہجر سماج پارٹی کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں یاد کیجئے یہ بی جے پی والوں نے انگریجوں سے سیکھا ہے کہ بانٹو اور راج کرو یاد کرو پہلا دو جا سترے کا چناؤ یہی پرنان منتی جی کبنستان اور سمسان کی بات کر رہے تھے یہی پرنان منتری دیوالی اور رمضان کی بات کر رہے تھے اور کبھی پشنوں میں جھگڑا کرا دیتے ہیں بتاؤ بانٹ کر کے ران نیت کر رہے تھے کی نہیں کر رہے تھے اب یہ جنتہ چائے والوں کو بھی سمجھ گئی چوگیداروں کو بھی سمجھ گئی اب آپ کے چکر میں نہیں آنے والی یہ گڑوندن مجبوت گڑوندن ہے مجبوت گڑوندن اور یہی مجبوت گڑوندن نئی سرکار دے گا اور دیش کو نیا پردان منتری دے گا اور آپ کی جو مجبوت سرکار تھی اس نے دیش کا سچ مار دیا اگر ہم اور آپ لوگ اگر سچ جاننا چاہیں کہ کتنے جوان شہید ہوئے سیما پر تو ہمیں اور آپ کو یہ راج برودی کہہ دیتے ہیں اگر ہم جاننا چاہیں کہ بتاؤ آپ کے سرکاروں میں بھی تو نہ جانے کتنی آتنگوادی گھٹنائیں ہوئی ہیں اور ہم جاننا چاہیں بتاؤ پانس سال میں آپ نے آتنگواد روکنے کے لئے کیا کیا اور اگر ہم جاننا چاہیں کہ آپ نے کہا تھا جنتہ سے کہ ہمارا چھپن انچ کا سینہ ہے اور ہم اگر پاکستان کا اگر پاکستان کا آتنگواد ایک سر کاٹے گا تو ہم ایک سر کی جگہ دس سر لے کر کے آئیں گے بتاؤ وہ گمتی کہاں ہے آپ کی پانس سال کاٹ دیئے یہ ایک سر کی جگہ دس سر نہیں لا پائے لیکن ہمیں اور علاوہ آگ کے کمب لوگ کمب میں رہنے والے لوگوں کو لگا کہ اب پانس منتی جی کا چھپن انچ کا سینہ دیکھ لیں گے بتاؤ چھپن انچ کا سینہ نہیں دکھائی دیا یہی کمب میں آئے سے بتاؤ یہ کمب میں آئے اور ہم نے کہا کمب کی تو پرمپرہ یہ ہے کہ دان کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ دان ہونا چاہیے بتاؤ کچھ دان کیا ہو بی جے پی کے لوگوں نے کچھ جنتا کو دیا ہو بتاؤ نہیں دیا اور یہ بھی پرطاب گھر میں بابا مکھ منتی کہہ رہے تھے کہ بٹ برش ہم نے کھول دیا کل برش کھلوا دیا ہم نے کہا تا یاد ہوگا پتکار ساتھیوں کہ یہ جو کلہ ہے فوج کے پاس فوج کو کئی اور جگہ دے دو یہ کلہ پرٹن کو دے دو ہمیشہ گا لے کے کھلا رہے ہمیشہ کارکم ہوتے رہے اور اگر یہ نہیں کر پائے ہیں تو سماجبادی اور بہجر سماجبادی مل کر کے یہ گڑ بندن کی سرکار بلے گی تو یہ کلہ بھی اور جنتا کے لیے ہمیشہ ہمیشہ گرے کھول دیا جائے گا آئیوجن ہوں گے کارکم ہوں گے سانسکت کارکم ہوں گے اور یہ گنگا مئیہ سے جھوٹ بولے کہ نہیں بولے انہوں نے کہا کہ گنگا مئیہ ہم ساف کر دیں گے گنگا لیکن گنگا کہاں ساف ہوئی بتاؤ کمب کی گندگی ویسی کی ویسی پڑی ہے جب سماجبادی لوگوں نے کھم کرایا تھا تو دنیا کی سب سے بہترین انیورسٹری نے اس میں کتاب لکھی تھی اور کہا تھا کہ سب سے اچھا کم کا آئیوجن کیا گیا تھا اس سمیہ سماجبادی سرکار میں ہم نہیں تلنا کرتے کہ ان کا اچھا کی ہمارا اچھا لیکن ہمارے سماجبادی لوگ جانتے ہیں جب کبھی مہا کمب ہوتا ہے سب سے بڑا کمب ہوتا ہے تو سماجبادیوں کو موقع ملتا ہے آنے والے سمیہ میں ہم لوگ ان سے بھی بہتر اور سندھر کم کرا کر کے دکھائیں گے کیونکہ سماجبادیوں کی سرکار ہوگی گنگا کے نام پر جھوٹ بولے یہ لوگ گائے کے نام پر جھوٹ بولے اور یہ ہمیں مہا ملابتی بولنے ہیں بتاؤ گنگا پر جھوٹ بولے کے نہیں بولے ہماری گائے ماں پر جھوٹ بولے کے نہیں بولے دو کرو نوکری کے لیے جھوٹ بولے اچھے دن پر جھوٹ بولے اور نہ جانے کتنے جھوٹے نعرے دیئے یہ مہا گڑ بندن کی جنتہ کہہ رہی ہے کہ دیش میں اتنا مہا جھوٹ بولنے والی کوئی پارٹی آج تک نہیں دیکھی ہم لوگوں نے یہ مہا ملابت والا گڑ بندن نہیں ہے یہ مہا پرورتن لانے والا گڑ بندن ہے اس لیے آپ سب سے وشیز نویدن کرتے ہوئے کہ ناغیند کو آپ نے جتا کر کے اتحاس بنانے کا کام کیا تھا وہ بھی نوجوان تھے اور اب ایک اور نوجوان آپ کو دے دیئے ہم لوگوں نے آپ کے بیچ کے آپ کے بیچ میں ہی کام کرتے تھے ایک کار کرتا کو ہم لوگوں نے موقع دیا ہے بتاؤ اس کار کرتا کو جتا ہوگے اس لیے پرورتن کے لیے خوشالی کے لیے دیش کو ترقی کے راستے پلے جانے کے لیے اور نیا دیش بنانے کے لیے گڑ بندن کی مدد کرنا پندھاری جی کو ایک ایک بیپ ڈال کر کے انہیں جتا کر کے لوگ صفحہ میں بھیج دینا آپ سب کا بہت بہت دھنیباد سماج ماری اکھلیش کے سند سماج کے پتبر آئیے